لڑکا باروزگار جوان کا جب اسے شادی میسر آجائے اگر شادی نہیں تو یا گناہ میں ہے یا دباؤ میں ہے اگر گناہ بھی نہیں کرتا شادی بھی نہیں کرتا یہ اپنے ساتھ جنگ کر رہا ہوتا ہے اور یہ سب کا تجربہ ہے ہر جوان کا ہر مرد کا تجربہ ہے یہ جو بزرگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی اس زمانے سے گزر چکے ہیں کہ شادی بھی نہیں ہو رہی اور گناہ بھی نہیں کر رہا بعض ہیں باتقوی قوی لوگ ہیں گناہ نہیں کرتے نام آرم کے ساتھ مخلوط نہیں ہوتے کوئی حلال حرام ذریعہ نہیں ڈھونڈتے تسکین کا وہ شدید دباؤ میں ہوتے ہیں ذہنی طور پر کسی کو بتا بھی نہیں سکتے بعض ماں باپ ایسے بے مروت ماں باپ ہیں کہ اولاد کھل سے کھل کے ان کے ساتھ بات نہیں کر سکتے اپنی شادی کے بارے میں ڈرتے ہیں ماں باپ کے شر سے ماں باپ کے قہر سے ماں باپ کے ناراضگی سے ماں باپ کی زد سے ڈرتے ہیں کہ میں شادی کی بات کروں گا یہ شور مچانا شروع کر دیں یہ جوان بچے جن کے ماں باپ حاضر نہیں ہوتے شادی کے لیے یہ امی اببہ کو ایک دوسرے سے جدا کر دو بلکل نہ ملنے دو ان کو امی کو میکے بیج دو اببہ کو کسی اور جگہ کہ جب تک جوان کی شادی نہیں ہوتی یہ بھی آپس میں اکٹھے نہیں رہ سکتے پھر انہیں پتہ چلے گا کہ ہم کیا کرتوت مرتقب ہو رہے ہیں یہ جوان یہ کریں کام تاکہ ان ماں باپ کو سمجھ میں آئے ان کے ہوش ٹھکانے آئیں کہ ہم بچوں پر کیا ظلم کرتے ہیں پھر بچے کا روزگار نہیں ہے تو اس سے شادی میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتی شرط نہیں ہے فارق و تحصیل ہونا شادی کی شرط نہیں ہے روزگار باروزگار ہونا شادی کی شرط نہیں ہے شادی کی عمر ہو جائے سوج بوجھ آ جائے ذہنی پختگی آ جائے اتنی آ جائے اس میں سوج بوجھ کہ وہ زندگی گزار سکے ایک دوسرے فرد کے ساتھ دوسرے فریق کے ساتھ زوجہ کے ساتھ شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کے چونکہ بسوقت بلکل تفولیت ہوتی ہے بچپنا ہوتا ہے ایسا بچپنا جو کسی کے ساتھ زندگی گزارنے کے قابل ہی نہیں ہوتا مسلم ایک بچی ہے بلکل مزاجی طور جسمانی طور پر بالے گئے لیکن ذہنی طور پر اس میں بچپنا ہے تو اس کو ماں کی ضرورت ہے ابھی شوہر نہیں چاہیے اس کو اسی طرح لڑکا ہے اگر جسمانی طور پر بالے گو گیا ہے لیکن ذہنی طور پر بچہ ہے تو یہ نہیں زندگی گزار سکتا اس کو ماں چاہیے بیوی نہیں چاہیے چونکہ یہ بیوی سے بھی وہی توقع رکھتا ہے جو ماں بچے کے ساتھ پیش آتی ہے بچہ ماں کی آغوش میں ہوتا ہے اس کو ماں کی آغوش چاہیے یہ جب ذہنی پختگی آجائے اس میں تاکہ دوسری کی شخصیت کو سمجھ سکے احترام کر سکے باہمی زندگی چلا سکے اس وقت ازدواج کریں چونکہ قرآن کریم نے بھی رشد کو شرط قرار دیا ہے کہ جب انسان رشد پہ پہنچے رشد یعنی جب اس ذہنی پختگی پر پہنچ جائے جہاں پر صحیح اور غلط کو تشکیص دے سکتا ہے حق اور باطل کو سمجھ سکتا ہے نائنصافی اور انصاف کو سمجھ سکتا ہے اس وقت وہ شادی کے قابل ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانہ ہے کہ جو بھی فقر کے خوف سے روٹی کے خوف سے شادی نہیں کرتا روٹی بیوی لے آئیں گے رکھیں گے کہا کھلائیں گے کیا اس کو پلائیں گے کیا اس کو جو بھی ایلہ خرچے کے ڈر سے شادی نہیں کرتا فلیسہ منہ یہ ہم میں سے نہیں ہے جو مرد تو زیادہ کھاتا ہے عورت سے یہ ایک عمومی تجربہ بھی ہے ممکن ہے کسی گھر میں اُلٹ ہو یہ استثناء ہوگا اگر ایسی کوئی محترمہ ہیں جو مردوں سے زیادہ کھاتی ہیں تو وہ استثناء ہی کے مسئلہ ہوگا ورنہ عموماً خواتین کھانا مردوں کی نسبت کم کھاتی ہیں بڑی عمر کے بھی خاتون ہو تو اپنے بچے سے بھی تھوڑا کھانا کھاتی ہیں اور خواتین میں یہ قوت ہوتی ہے وہ اپنا کھانا بچوں کو بھی کھلا سکتی ہیں دوسروں کو بھی کھلا سکتی ہیں بوکھی بھی رہ سکتی ہیں ان کے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ بوجھ سمجھیں کہ کھانا بہت زیادہ کھاتی ہے لہذا شادی نہیں کرتے